نمسکر دوستوں سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے اس پاورپل موٹیویسن یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم چارک نیتی کے دورہ بتائیں گے کہ ایک شرطرین استری کی کہے سے پہچان کریں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں چارک نیتی کے بسے میں بتائیں گے جو چارک نے مہلاؤں یا استریوں کے لیے کہہے ہیں چارک کے مہان سمرات چندرگپت مورک کے مہان مہامنتری تھے بے ارد ساتھ راج نیتک ارد نیتک کرسی سماج نیتک کے مہان گیتے تھے جنہوں نے ان بسائیوں پر کئی سورچت گرنت بھی لکھیں ہیں ان کو کوٹلیا اور بسلو گپت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چارک نے اپنی بدھی سے پرثم مورے سمرات چندرگپت کو اپنی سینہ اور راج کی سکت بڑھانے میں مدد کی تھی مورے سمراج نرمارہ اور اتحاس میں چارک کا بہت ہی اہم یوگدان رہا ہے چارک نے دونوں سمراتوں چندرگپت اور ان کے بیٹے بندستار کے لیے مکھے صلاحکار کے روپ میں کار ربھی کیا تھا دوستو آج ہم آپ کو انہیں اچارے چارک جی کے بتائے ہوئے کچھ انمول بچن کچھ انمول باتوں سے آپگت کرائیں گے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیج لائک کر دیجئے اور روجانہ اسی پرکار کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اب چلیے دوستو سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو چارک کی جی کہتے ہیں جس کا پتر اگیاکاری ہو جس کی پتنی کا آچرڑ اس کی اچھا کے انسار ہو جس کو اپنے دھن دولت پر سنتشت ہو اس کے لیے یا سب پرتوی پر سورگ سمان ہے دوستو چارک کی جی کہتے ہیں اپنی پتنی سے الگ ہونا اپنے ہی لوگوں سے اپمانت ہونا دوسمن کو لڑائی میں بچانا ایک دوشت راجہ کی سیبہ کرنا گریبی اور ایک کوپردھت سبا یا برائیوں کے چھے پرکار اگر کسی بیکت کے جیبن کو پیلا دیتے ہیں تو بہ بینا اگنی کے ہی جل جائے گا ندی کنارے کا پینڑ دوسروں کے گھر میں استری اور بینا سلاکاروں کے راجہ سک کے بینا تیج بیناس کے کارن ہیں دوستو چارک کی جی کہتے ہیں ایک دوشت پتنی ایک جھوٹا دوست ایک گشت تھاک نوکر اور ایک ناگن کے ساتھ رہنا مرتو سے گھرے رہنا ہوتا ہے اپنے کٹھین سمائے کے لیے ہر کسی کو پیسہ بچانا چاہیے اور اپنی پتنی کے لیے ان پیسوں کا بلیدان بھی دینا چاہیے پرنتو اپنی پتنی اور دھن کا بلیدان اپنی آتما کو بچانے کے لیے کرنا چاہیے دوستو چارک کی جی کہتے ہیں اپنے بھبی سکے آپ داؤں کے لیے پیسوں کی بچھت کریں یا نہ کہیں کہ امیر آدمی کو پیسوں کا کیا ڈھاتا کیونکہ جب پیسہ تے آگے دور بھاگنے لگتا ہے تو جمع کیا ہوا پیسہ بھی کم پڑھنے لگتا ہے دوستو چارک کی جی کہتے ہیں ایسی جگہ پر ایک برا دن نہ رکھیں جہاں یہ پانچ لوگ نہ ہو ایک امیر آدمی اچھی طریقے سے بیدک بدیا میں نیپور بڑا ہمار ایک راجہ ایک ندی اور ایک چکت سا دوستو چارک کی جی کہتے ہیں بدھیمان بیکتی کو کبھی بھی ایسے دیس یا راج میں نہیں جانا چاہیے جہاں عجیبکہ کے لیے کمانے کا استروت نہ ہو جہاں لوگوں کو کسی بھی چیز کا ڈر نہ ہو جہاں سرم کا کوئی مطلب نہ ہو سبھی بدھیہین ہو بہا کے لوگوں میں اگر دھرمارت بھابنا نہ ہو دوستو ایک نوکر کی پرچھا لے اس کے کرتب کے نربحن کے بعد کشنائی میں ایک رشتہ دار کی بپتی پرستید میں ایک دوست کی اور دربھاگ میں ایک پتنی کی پرچھا لینی چاہیے دوستو چارک کی جی کہتے ہیں ایک بدھیمان بیکتی کو ایک سمان جانک پریبار میں ایک کماری لڑکے سے سادھی کرنی چاہیے بھلے ہی بھا بکرت کیوں نہ ہو انہیں بلکل بھی اپنے سے کم برک کے پریبار سے بیباہ نہیں کرنا چاہیے سندرتہ کو دیکھ کر اپنوں سے برابر درجے کے پریبار میں ہی بیباہ کرنا اوچیت ہوتا ہے دوستو چارک کی جی کہتے ہیں استتہ، اطورتہ، چھل، مورکتہ، لالچ، گندگی اور کرورتہ مہیلاؤں کے ساتھ پراکٹرٹک کھامیاں ہیں دوستو مہیلاؤں میں دو گناہ زیادہ بھو سرم چار گناہ، ساس چھ گناہ اور کامباسنہ آٹ گناہ پڑسوں کی تلنا میں ادھیک ہوتی دوستو چارک کی نیت کے ایک اس لوگ کے مادھیم سے شرطرین مہیلاؤں کے یہ لچھڑ بتائے گئے ہیں دوستو آچارے چارک کی جی کہتے ہیں سرم اور لجہ ناری کے ابھوسڑ ہیں جب کوئی مہیلہ ان کا تیار کر دیتی ہے تو اسے اپسے کا سامنا کرنا پڑتا ہے مدیرہ پان کرنے والی مہیلہ پریبار اور سماج میں اپنی اجت کھو دیتی ہیں دوستو دوشٹ پڑسوں کا سنگ کرنے والی مہیلاؤں کا پتن بہت جلدی ہو جاتا ہے ان کی بجے سے پریبار کی ان مہیلاؤں کو بھی سماج میں بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے آچارے چارک کی جی کہ مہیلاؤں کے پرتک کچھ بیعد انمول بچن جو ہم نے آپ کے ساتھ سیئر کیے ساجہ کیے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور روجانہ اسی پر کر کے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو چلیے دوستو میں ملتا ہوں آپ سے کسی ایسے اگران بردک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن جائے بھارت